موسیقی عزیز طلبہ و طالبات آج کے اس الیکٹرانک درسی سبق کا عنوان ہے مجاز کا شیری آہنگ مجاز کا شیری آہنگ سب سے پہلے ہم مجاز کی زندگی کے حالات پر روشنی ڈالتے ہیں مجاز کا اصل نام اسرار الحق تھا مجاز تخلص مجاز کی پیدائش کا سال ان کے دوست پرکاش پندیت کے مطابق انیس سو نو ہے اور مجاز کی بہن حمیدہ سالم نے اپنے مضمون جگن بھئیہ میں مجاز کے بارے میں کہا کہ وہ پانچ اکتوبر انیس سو گیارہ میں مبارک سلامت کی صداوں کے درمیان ردولی لکھنو میں پیدا ہوئے پانچ دسمبر انیس سو پچپن کو وفات پائی ابتدائی تعلیم ردولی ہی میں ہوئی میٹرک امین آباد ہائی سکول لکھنو سے انیس سو اٹھائیس میں پاس کیا انیس سو انتیس میں سینٹ جانس کالج آگرہ میں ایف ایس سی میں داخلہ لیا پھر مضامین بدل کر انیس سو پینٹیس ایس پی میں علیگرہ مسلم یونیورسٹی سے بھی یہ کیا انیس سو چھتیس میں وہ دہلی گئے اور آل انڈیا ریڈیو کے ترجمان مہنامہ آواز کے سب ایڈیٹر ہو گئے حمیدہ سالم کے بیان کے مطابق مجاز اس دوران دلی کی ایک شادی شدہ خاتون سے عشق میں گرفتار ہو گئے تھے اور عشق کی ناکامی کے صدمے سے دوچار ہو کر دلی چھوڑنے پر مجبور ہوئے دلی چھوڑنے سے پہلے وہ کچھ دن ہارڈنگ لیوری دلی میں بطور اسسسٹنٹ لیوریرین کام کرنے لگے تھے ماباپ نے ایک خوشحال گھرانی کی ایک لڑکی سے مجاز کا رشتہ تائے کر کے انہیں لکھنو بلایا تاکہ لڑکی والوں سے تعرف کر آیا جائے لڑکی کے ماباپ نے معمولی تنخہ پانے والے مجاز کو مسترد کر دیا جس سے مجاز دل برداشتا ہو گئے سردار جعفری اور سبت حسن کی ادارت میں نکلنے والے رسالے نیا عدب سے مجاز وابستا ہو گئے خراب حال مجاز کی زندہ دلی کے کئی لطیفے بھی مشہور ہیں معاشی تنگدستی اور عشق کی داکامی اور کسرت شراب نوشی کی وجہ سے انیس سو چالیس میں مجاز پر نروس بریک ڈاؤن کا پہلا حملہ ہوا دوسرا حملہ انیس سو پینٹالیس میں ہوا اور پھر انیس سو ترپنیسوی میں دیوانگی کا تیسرا حملہ ہوا تو مجاز کو رانچی کے پاگل خانے میں شریک کروایا گیا صحت یاب ہو کر نکلے تو کچھ دن لکھنوں میں ماں باپ بھائی بہنوں بھتیجوں بھاجیوں کے ساتھ اچھی طرح گزارے مگر آقبت نہ اندیش شرابی دوستوں کے بہکاوے میں آ کر پھر بے تہاشا پینے لگے آخر اکار پانچ دسمبر انیس سو پچپن کی رات ان کے لیے زندگی کی آخری رات ثابت ہوگی مجاز کی تصنیفات کے سلسلے میں ہم ارز کرتے ہیں کہ مجاز کا پہلا اور آخری شیری مجموعہ آہنگ ہے جو انجمن ترقی پسند مصنفین نے حلقہ عدب لکھنوں سے شائع کیا اسی ایک شیری مجموعہ کے کئی ایڈیشن شائع ہوتے رہے مجاز نے آہنگ کا انتصاب کسی کے نام کیا ظاہر ہے یہ نام وہی ہوگا جو ان کی زندگی کا حصہ نہ بن سکا آہنگ کا پیش لفظ زیب داستان کے عنوان سے سجاد زہیر نے لکھا مجاز نے پہلے آہنگ کا انتصاب فیض کے دیباچے کے نام کیا تھا جس پر جانسار اختر نے ان سے کہا اس سے تو یہ کہیں بہتر تھا کہ تم فیض ہی کے نام آہنگ منصوب کر دیتے اس پر مجاز نے انکشاف کیا کہ یہ انتصاب اس کا کیا ہوا نہیں بلکہ مکتبے والوں یعنی ناشر کی ذہنی اپج ہے مجاز کے قریب ترین دوست پرکاش پنڈت نے سٹار پبلیکیشنز دہلی کے ذریعے مجاز اور اس کی شائعری نامی ایک کتاب شائع کی جس پر سنِ اشاعت درج نہیں ہے اس کتاب میں مجاز کا منتخب کلام بھی شامل ہے ساتھ ہی پرکاش پنڈت کا تفصیلی لڑکھڑاتا تعرف مجاز کی بہن کا لکھا مضمون جگن بھئیہ مجاز کی ایک اور بہن صفیہ کے شہر جانسار اختر کا لکھا میرا دوست میرا مہمان اور ترق پسند افثانہ نگار اسمت چوہتائی کا مضمون عشق مجاز بھی شامل ہے ان مضامین کی روشنی میں مجاز کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے مجاز نے اپنی مانوی اولاد کے طور پر اپنا شیری مجموعہ آہنگ ہی اپنی یادگار چھوڑا ہے مجاز کو نظم و غزل پر یکسان دسترس تھی ان کا اسلوب غزل میں بھی اتنا ہی خوش آہنگ ہے جتنا نظم میں ملتا ہے دلی جذبات و احساسات کو سمجھ میں آنے والی زبان میں پیش کیا جاتا ہے تو وہ اسلوب ہر دل کا ترجمان ٹھائرتا ہے اسی لئے گنجلک انداز اختیار کرنے والا شاعر غیر مقبول ہی رہتا ہے مجاز کے اشعار کی خوش آہنگی انہیں ضرب المثل بنا گئی ہے ان کی غزل میں رومان بھی ہے اور زندگی کی کڑوی صداقتیں بھی خوش اسلوبی سے پیش کی گئی ہیں یہی سبب ہے کہ ان کے اشعار زبان زدے خاص و عام ہیں مختصر سے اکلوتے مجموعے آہنگ نے اردو شیر و عدب کو بہت کچھ دیا ہے اور اسی ایک تصنیف نے مجاز کو بھی زندہ رکھا ہے مجاز کے کچھ اشعار بہت ضرب المثل جو ہیں وہ پیش کرتا ہوں میں کہ بہت مشکل ہے دنیا کا سمرنا بہت مشکل ہے دنیا کا سمرنا تیری ظلفوں کا پیچو خم نہیں ہے کیا ہوا میں نے اگر ہاتھ بڑھانا چاہا کیا ہوا میں نے اگر ہاتھ بڑھانا چاہا آپ نے خود بھی تو دامن نہ بچانا چاہا اور ایک شیر ہے ان کا عشق کا ذوق نظارہ مفتم بدنام ہے عشق کا ذوق نظارہ مفتم بدنام ہے حسن خود بیتاب ہے جلوہ دکھانے کے لیے اور ان کا ایک شیر ہے کہ کچھ تمہاری نگاہ کافر تھی کچھ تمہاری نگاہ کافر تھی کچھ مجھے بھی خراب ہونا تھا سب کا تو مدعوہ کر ڈالا اپنا ہی مدعوہ کر نہ سکے سب کا تو مدعوہ کر ڈالا اپنا ہی مدعوہ کر نہ سکے سب کے تو گریباں سی ڈالے اپنا ہی گریباں بھول گئے تسکین دل محضون نہ ہوئی وہ صحی کرم فرما بھی گئے اس صحی کرم کو کیا کہیے بہلا بھی گئے تڑپا بھی گئے ہم ارز وفا بھی کر نہ سکے کچھ کہنا سکے کچھ سن نہ سکے ہم ارز وفا بھی کرنا سکے کچھ کہنا سکے کچھ سن نہ سکے یا ہم نے زباہی کھولی تھی وہ آنکھ جھکی شرما بھی گئے یہ رنگ بہارِ عالم ہے کیوں فکر ہے تجھ کو اے ساقی محفل تو تیری سونی نہ ہوئی کچھ اٹھ بھی گئے کچھ آ بھی گئے اس محفلِ قیف و مستی میں اس انجمنِ عرفانی میں سب جام بکف بیٹھے ہی رہے ہم بی بھی پی بھی چکے چھلکا بھی گئے مجاز کی زندگی کے حالات اور ان کے کچھ اشار سنائے اب ہم مجاز کے شیری آہنگ اور ان کی شیری خصوصیات پر روشنی ڈالنے جا رہے ہیں بنیادی طور پر مجاز رومانی لب و لہجے کے شاعر ہیں اور رومان انسانی زندگی کا فطری تقاضہ ہے ہر جاندار کی رومانی جد و جہد اسے زندہ رکھتی ہے مجاز نے رومان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا وہ کئی زہرہ جبینوں سے متاثر تھے اور دروغ بر گردن راوی لڑکیاں انہیں اپنانے کے خواب دیکھا کرتی تھیں علی گھر میں اپنی طالب علمی کے زمانے میں وہ یونیورسٹی کے ہر دل عزیز شاعر تھے آل انڈیا ریڈیو کانفرنس انیس سو چھتیس کے موقع پر مجاز نے ایک نظم نظرِ علی گھر لکھی جو اتنی مقبول ہوئی کہ علی گھر مسلم یونیورسٹی کا ترانہ قرار پائی اس نظم کے کچھ شیر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں سر شارِ نگاہِ نرگس ہوں پا بستے گیسوے سنبل ہوں یہ میرا چمن ہے میرا چمن میں اپنے چمن کا بلبل ہوں ایک ساغرِ نو میں ڈھلتی ہے کلیوں سے حسن ٹپکتا ہے پھولوں سے جوانی اُبلتی ہے ذرات کا بوسہ لینے کو سو بار جھکا آکاش یہاں خود آنکھ سے ہم نے دیکھی ہے باطل کی شکست فاش یہاں جو عبر یہاں سے اٹھے گا جو عبر یہاں سے اٹھے گا وہ سارے جہاں پہ برسے گا جو عبر یہاں سے اٹھے گا وہ سارے جہاں پہ برسے گا ہر جوے رما پر برسے گا ہر کوہ گران پر برسے گا خود اپنے چمن پر برسے گا غیروں کے چمن پر برسے گا علیگرد مسلم یونیورسٹی کے دروازے بلا لحاظ مذہب و ملت سب کے لئے کھلے ہوئے ہیں اور سب اس کی کشادہ دلی سے فیضیاب بھی ہو رہے ہیں مجاز نے اپنے ترانے میں یونیورسٹی کی اسی خصوصیت کا اظہار علامتوں میں کیا ہے اختر شیرانی کی طرح مجاز نے خیالی محبوبائیں سلمہ عزرہ شیرین وغیرہ نہیں گھڑیں بلکہ گوشت پوست کی حقیقی عورت سے انہوں نے عشق کیا البتہ انہوں نے تہذیب کا دامن نہیں چھوڑا انہوں نے اپنی محبوبہ کو سرعام رسوہ کبھی نہیں کرنا چاہا وہ اپنی ایک نظم کس سے محبت ہے میں بڑے سلیقے سے اس خاتون کا تعرف کراتے ہوئے جس سے ان کا شیری اہنگ نمائی ہے فرماتے ہیں نظم کا عنوان ہے کس سے محبت ہے بتاؤں کیا تجھے اے ہم نشین کس سے محبت ہے میں جس دنیا میں رہتا ہوں وہ اس دنیا کی عورت ہے سراپا رنگ و بو ہے پیکر حسن و لطافت ہے بہشتے گوش ہوتی ہیں گوھر افشانیاں اس کی وہ میرے آسماء پر اخترے صبح قیامت ہے سرعیہ وقت ہے زہرہ جبی ہے ماہ تلت ہے میرا ایمہ ہے میری زندگی ہے میری جنت ہے میری آنکھوں کو خیرہ کر گئیں تابانیاں اس کی وہ میری جرعتوں پر بے نیازی کی سزا دینا حوص کی ظلمتوں پر ناز کی بجلی گرا دینا نگاہ شوق کی بے باقیوں پر مسکرا دینا جنوں کو در سے تمکین دے گئیں نادانیاں اس کی وفا خود کی ہے اور میری وفا کو آزمایا ہے مجھے چاہا ہے مجھ کو اپنی آنکھوں پر بٹھایا ہے میرا ہر شیر تنہائی میں اس نے گنگنایا ہے سنی ہے میں نے اکثر چھپکے نغمہ خانیاں اس کی میرے چہرے پہ جب بھی فکر کے آثار پائے ہیں میرے چہرے پہ جب بھی فکر کے آثار پائے ہیں مجھے تسکین دی ہے میرے اندیشیں مٹائے ہیں میرے شانے پہ سر تک رکھ دیا ہے گیت گائے ہیں میری دنیا بدل دیتی ہیں خوش خود اپنی جگہ دل لبھاتی ہے اپنے ایک دوست کے پوچھنے پر شاعر اپنی محبوبہ کا نقشہ کھینچتے ہوئے تفصیلات بتاتا ہے پہلے بند میں وہ اپنے دوست سے کہتا ہے کہ اب تجھ سے کیا کہوں کہ مجھے کس سے محبت ہے میں جس دنیا کہوں وہ بھی اسی دنیا کی عورت ہے وہ سر سے پاؤں تک حسین ہے اور نزاکت و حسن ان کا مجسمہ ہے اور اس کی باتیں کانوں کے لیے جنت جیسا مزا رکھتی ہیں وہ چاند جیسی حسینہ کہکہ چاند جیسی خسمت والی یا روشن ہی روشن وہ قیامت کی صبح کے تاریخ کی طرح میری زندگی کے آسمان پر چمک رہی ہے وہ میرا ایمان میری زندگی اور میری جنت ہے اور اس کی چمک دمک میری آنکھوں کو روشن کر گئی ہے میں اگر کچھ جرت کا مظاہرہ کروں تو وہ نظرانداز کر جاتی ہے اور میں کسی قسم کی زیادتی کا ارادہ کروں تو وہ بڑے ناز سے اسے رد کر دیتی ہے اور میری نگاہ شوق کی بے باقی پر مسکرہ دیتی ہے اس طرح میرے پاگلپن کو وقار و تمکنت کا درس دیتی ہے اس نے خود بھی مجھ سے وفاداری نبھائی اور میری وفا کو بھی آزمایا ہے مجھے چاہا اور مجھے عزت بخشی میرا ہر شیر تنہائی میں گنگناتی رہتی ہے میں نے خود اپنے کانوں سے اسے میرے اشعار گنگناتے ہوئے سنا ہے مجھے جب کبھی اس نے فکر مند پایا ہے تو حوصلہ دیا اور ہر قسم کے اندیشوں سے نجات دلائی ہے یہاں تک کہ میرے کاندھے پر سر رکھ کر گیر گائے ہیں قلاب لاتی ہے یعنی ایسی چاہنے والی حسین دوشیزہ سے میں پیار کرتا ہوں جو خود مجھ سے بھی پیار کرتی ہے بلکہ میری شائری کو بھی بہت پسند کرتی ہے مجاز کے شیری آہنگ کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جب وہ اپنے حالات معاشی مسائل اور شراب کی لانت کی وجہ سے اپنی محبوبہ کو حاصل کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر ادھر ادھر بھٹکنے لگتے ہیں اور نظم آوارہ کے ذریعے اپنی قیفیت کو شیری لب و لہجہ قرار دیتے ہیں اب ہم آپ کے سامنے ان کی نظم آوارہ کے چند بند پیش کرتے ہیں شہر کی رات اور میں ناشاد و ناکارہ پھروں شہر کی رات اور میں ناشاد و ناکارہ پھروں جگ مگاتی جاگتی سڑکوں پہ آوارہ پھروں غیر کی بستی ہے کب تک درور مارا پھروں غیر کی بستی ہے کب تک دربدر مارا پھروں اے غم دل کیا کروں اے وحشت دل کیا کروں اے غم دل کیا کروں اے وحشت دل کیا کروں یہ رپہلی چھان یہ آکاش پر تاروں کا جال جیسے صوفی کا تصور جیسے عاشق کا خیال جیسے صوفی کا تصور جیسے عاشق کا خیال آہ لیکن کون جانے کون سمجھے جی کا حال اے غمِ دل کیا کروں اے وحشتِ دل کیا کروں رات ہس ہس کر یہ کہتی ہے کہ میں خانے میں چل یہ نہیں ممکن تو پھر اے دوست ویرانے میں چل یہ نہیں ممکن تو پھر اے دوست ویرانے میں چل اے غمِ دل کیا کروں اے وحشتِ دل کیا کروں اے غمِ دل کیا کروں اے وحشتِ دل کیا کروں ایک محل کی آر سے نکلا وہ پیلا مہتاب ایک محل کی آر سے نکلا وہ پیلا مہتاب جیسے ملا کا امامہ جیسے بنیے کی کتاب جیسے مفلس کی جوانی جیسے بیوہ کا شباب اے غمِ دل کیا کروں راستے میں رکھ کے دم لوں یہ میری عادت نہیں لوٹ کر واپس چلا جاؤں میری فطرت نہیں لوٹ کر واپس چلا جاؤں میری فطرت نہیں اور کوئی ہم نوا مل جائے یہ قسمت نہیں اے غمِ دل کیا کروں اے وحشتِ دل کیا کروں اس نظم میں مجاز اپنی آوارہ گردی کا سبب اپنی وحشتِ دل کو قرار دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ رات بھر ادھر ادھر مارے مارے پھرنے پر مجبور ہیں وہ کہتے ہیں میں ناشاد و نامراد اس شہر کی رات میں روشن سڑکوں پر آوارہ پھر رہا ہوں اور یہ اجنبی لوگوں کی بستی ہے جہاں میں درودر مارہ پھر رہا ہوں اور اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ اے غمِ دل آخر کیا کروں اور اے وحشتِ دل کہاں جاؤں آکاش پر تاروں کا جال ہے جس سے چھاؤں بھی روپہلی ہو گئی ہے صوفی کا تصور اور عاشق کا خیال اپنی جگہ ہے مگر آہ میرے جی کا حال کون سمجھے ایسے میں اے غمِ دل کیا کروں اور اے دل کی ویرانی تجھے کہاں لے جاؤں رات مجھ کو ہس ہس کر دعوت دے رہی ہے کہ شراب خانے میں چل یا کسی حسینہ کے کوٹھے پر پہنچ جا اور اگر ایسا ممکن نہیں تو پھر ویرانی کی طرف چل پیلا چان محل کی آر سے نکلا تو ایسا لگا جیسے ملہ کا پیلا امامہ اور بنیے کا پیلا بہی کھاتا ہے جو مفلس کی بیجا بیزمصرف جوانی اور بیوہ کے بے لطف شباب کی طرح لاحاصل ہے ایسے میں اے غمِ دل کیا کروں اور اے دل کی وحشت کہاں جاؤں یہاں شائر مجاز اپنی آوارگی کی ثابت قدمی دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ نہ راستے میں دملینی کی عادت ہے نہ واپس لوٹنا میری فطرت ہے اور اپنی آوارگی کے لیے کوئی ساتھی بھی میری تقدیر میں نہیں اسی لیے اے غمِ دل اور اے دل کی وحشت مجھے یہ سب کچھ تنہا ہی برداشت کرنا پڑا ہے مجاز کی یہ شہکار نظم ایک ایسے نوجوان کے جذبات و احساسات کی اکاسی کرتی ہے جو پریشان حال نہ شاد و نہ مراد جسے برے راستے برے ٹھکانے آواز دے کر اسے تباہ کرنے پر تلے ہیں وہ اپنی آوارہ گردی سے تنگ بھی ہے مگر واپس لوٹنا بھی نہیں چاہتا اسے کوئی ساتھی بھی دستیاب نہیں اور وہ اپنی وحشت اور اپنے غم سے اکیلا لڑ رہا ہے آئیے اب ہم ترقی پسندوں کے موضوعات پر بھی جو مجاز نے کچھ کہا ہے اس پر روشنی ڈالتے ہیں ترقی پسندوں نے عورت کو بھی زندگی کی دور میں قدم سے قدم ملا کر چلنے پر راغب کیا وہ آزادی نسوہ کے نعرے کو عملی صورت دینے میں پیش پیش رہے اکبر العبادی نے بارسوں پہلے تنس کیا تھا آبیدہ چمکی نہ تھی انگلیش سے جب بیگانہ تھی آبیدہ چمکی نہ تھی انگلیش سے جب بیگانہ تھی اب ہے شم میں انجمن پہلے شراغ خانہ تھی اب ہے شم میں انجمن پہلے چراغ خانہ تھی یہاں انگلیش دراصل مغربی تحزیب کو اپنانے کی علامت ہے ترقی پسند بھی عورت کو گھر کی چار دیواری میں قید ہجابوں میں گھری رکھنے کے خلاف تھے وہ چاہتے تھے کہ عورت بھی مردوں کے شانہ بشانہ زندگی کے ہر شعبے میں اپنی صلاحیتوں سے اپنا لوہا منوائے کسی نے کہا تھا اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے تو مجاز نوجوان خاتون سے خطاب کرتے ہوئے اسے مشورہ دیتے ہیں مجاز کی نظم کا عنوان ہے نوجوان خاتون سے خطاب ان کے اشار ہیں ہجاب فتنہ پرور اب اٹھا لیتی تو اچھا تھا ہجاب فتنہ پرور اب اٹھا لیتی تو اچھا تھا خود اپنے حسن کو پردہ بنا لیتی تو اچھا تھا تیری نیچی نظر خود تیری عصمت کی محافظ ہے تو اس نشتر کی تیزی عازمہ لیتی تو اچھا تھا تیرے زیرے نگیں گھر ہو محل ہو قصر ہو کچھ ہو میں یہ کہتا ہوں تُو عرض سما لیتی تو اچھا تھا اگر خلوت میں تُو نے سر اٹھایا بھی تو کیا حاصل اگر خلوت میں تُو نے سر اٹھایا بھی تو کیا حاصل بھری محفل میں آ کر سر جھکا لیتی تو اچھا تھا بھری محفل میں آ کر سر جھکا لیتی تو اچھا تھا اثر باقی نہیں مفلوج پیروں کی دعاوں میں جوانانِ بلاکش کی دعا لیتی تو اچھا تھا اور اس نظم کا آخری شیر ہے تیرے ماتھے پہ یہ آنچل بہت ہی خوب ہے لیکن تیرے ماتھے پہ یہ آنچل بہت ہی خوب ہے لیکن تُو اس آنچل سے ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا تُو اس آنچل سے ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا مجاز کی یہ نظم ترقی پسند فکر کی ترجمان ہے اور ان کے شیری آہنگ کی شاہکار نظم ہے مجاز ہیا کی پتلی مشرقی عورت کے ہجاب کو فتنہ پیدا کرنے والا قرار دے کر اسے ہجاب سے ہاتھ اٹھا لینے کا مشورہ دیتے ہیں اس کے بجائے اپنے حسن ہی کو پردہ بنا لینے کی رائے دیتے ہیں اور یوں بھی اکثر لوگ کہتے ہیں ہجاب مو پر نہیں بلکہ عورت کی آنکھ میں ہونا چاہیے عورت سے مجاز کہتے ہیں کہ تیری نیچی نظر ہی عصمت کی محافظ ہے کاش تُو اس نیچی نظر کی کاٹ کو آزما لیتی عورت بھلے ہی گھر کی رانی محل کی ملکہ اور قصروں ایوان پر حکمرہ ہو اسے تو زمین و آسمان میں اڑان کے مزے لینے چاہیے یعنی چار دیواری سے باہر نکل آنا چاہیے تنہائی میں وہ اگر سر اٹھا کر بات کرتی ہے تو کیا حاصل اس سے بہتر تو یہ ہوتا کہ وہ بھری محفل میز آ کر سر جھکا کر صحیح رونہ خفروز ہوتی مجاز عورت کو کھلی آزادی کی رغبت دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر وہ اپنے بوڑھے ماں باپ یا دیگر بوڑھوں کی دعائیں لیتی ہے تو کیا فائدہ بلکہ وہ پیتے کھاتے بھٹکتے ہوئے نوجوانوں کی دعائیں لیتی تو اچھا تھا تاکہ ایسے پیاسے نوجوانوں کی تنہائی دور ہو ان کی پیاس بجھے اس نظم کا آخری شیر تو ضرب المسل کی طرح مشہور ہے مجاز کہتے ہیں اے نوجوان خاتون تیرے ماتھے پہ یہ آ چل تیری نسائیت کی علامت ہو کر رہ گیا ہے بہتر یہ ہوتا کہ تُو اس دوپٹے کو بالائے تاخ رکھتی یعنی اسے پرچم بنا کر عورت کو ہجابوں میں باندھے رکھنے کے خلاف اعلان جنگ کرتی اس طرح یہ نظم ترقی پسند نقطہ نظر کی نمائندہ نظم ہے اور مجاز بھی بجائے خود ترقی پسند شاعر تھے عزیز طلبہ و طالبات اب ہم آپ کے لئے کچھ کتابوں کے نام سفارش کر رہے ہیں مجاز کو پڑھنے کے لئے اصل میں ان کا ایک ہی شیری مجموعہ آہنگ ہے جس کے کئی ایڈیشن شائع ہوئے ہیں آپ مجاز کا شیری مجموعہ آہنگ لے لیں یا پھر پرکاش پنڈیت کا لکھی ہوئی کتاب ہے مجاز اور اس کی شائری جو سٹار پوبکیشن سے شائع ہوئی ہے یہ کتابیں آپ کے لئے سفارش کی جا رہی ہیں ان کا بتالیہ کیجئے آپ کو مجاز کے بارے میں بہت کچھ معلومات حاصل ہو جائیں گی اور اگر ریختہ ڈاٹ کام پر جائیں گے مجاز کا نام ماریں گے تو مجاز کے بہت ساری غزلیں ان کی نظمیں آپ کو اردو اسکرپٹ میں ہندی اسکرپٹ میں اور رومن اسکرپٹ میں مل جا سکتی ہیں آپ ریختہ ڈاٹ کام سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں مجاز کی جا را رو مگلی ہے مجاز کی جا رو گ Integres areas مجاز کی جا را رو... مجاز پیدایی ہے اس کام پچھستے ہیں موسیقی